تو آتی ہے یار انسان پر تو مشکل آتی ہے مشکل آتی اس لیے ہے کہ پھر آپ کو مزہ ہے جب آپ کی آپ کو اللہ تعالی آپ پہ مہربان ہوگا انشاءاللہ جب اللہ تعالی بہتری کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے اندر انرجی آئے گی یہی آپ کے کھید دوبارہ انشاءاللہ ہارے ہوں گے کیا یہ یہ جاپان کا وہ شہر جہاں پر ایٹم بم پھیکے گئے کیا انسان وہاں مر گئے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں اور پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہیں آپ جاپانیوں سے سبق لیں واحد ملک ہے جس پر دو نیوکلر بم پھیکے گئے آج بھی دنیا کی سپر پاور ہے اس لیے کہ آج بھی انہیں نے اپنے حصول نہیں چھوڑے جاپانی آج بھی اپنے حصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتا ہماری مسئبت صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے حصول چھوڑ دی ہیں ہم بہکائے میں آگئے ہیں میں نے کہا نا کہ ہم یونیٹی تھے ہم تھے ہمیں میں کر دیا ہے یہ ساری پرابلم جائے یہ میں میں ہے میں بھوکا ہوں میں نہیں ہونا چاہیے ہم بھوکے ہیں ہمیں دوسروں کا خیال کرنا ہے ہمیں اپنی نہیں ہمیں دوسروں کی جان بچانی ہے ہماری جان ہمارا خدا بچائے گا یار فوجی بھی تو یہی کرتے ہیں جنگ میں لڑنا جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں یا تو دوسرے کی جان بچانی ہے ہمیں ملک کی حفاظت کرنی ہے یہی ہم کہتے ہیں نا فوجی میں تو فوجی ہونا ہوں تو مجھے تو یہی یاد ہے کہ ہمیں ملک کے لیے کچھ کرنا ہے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے کبھی کسی فوجی نہیں سوچا کہ میری بیوی پیچھے بیٹھی ہے میں کیوں آگے جاؤں اور یار پیچھے وہ میرے دو چھوڑے دو بچے بھی ہیں لیکن فوجی کیا کرتے ہیں مرال ہائے ہوتا ہے وہ قوم کے لیے کام کرتے ہیں دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کو اشادت دیتا ہے بچ گئے تو غازی مر گئے تو شہید دونوں صورتوں میں منافع کے ساتھ ہیں تو آپ کیوں گھبراتے ہو آپ کسان ہو دیکان ہو محنت کش ہو جفا کش ہو محنت کرتے ہو کوئی رشوہ نہیں لیتے ہو کوئی رشی نہیں ہو کوئی چور نہیں ہو کوئی ڈاکو نہیں ہو کوئی لٹیرے نہیں ہو آپ لوگ تو سیدھے سادھے زندہ دل انسان ہو مہمان نواز انسان ہو میں کسی بھی گاؤں میں جب بھی گیا اپنے بچ میں سے لے گیا کہ آج تک کسی نے مجھے نہیں پوچھا کہ پائیان کون ہو ایسی زبدس دودھ پتی بنا کے مجھے پلاتے تھے ہم چھوٹے تھے تو ہم تو گاؤں میں پہنچ جاتے تھے اور گاؤں والے ہمیں دودھ پتی پلاتے تھے اور دودھ پتی بھی کیا وہ تھان کے نیچے سے ڈیریکٹ دودھ نکال کے اتنا تازہ دودھ یہ ہے کسان یہ ہے مزدور یہ ہے میرے گاؤں کے دہکانی یہ میرے ملک کے لوگ ہیں جن پہ آج پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کا میرے جیسے لوگوں کے گناہ کی سزا میرے ان معصوم بھائیوں کو مل رہی ہے میں اپنے ان معصوم بھائی بہنوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدا پر اپنا ایمان پختار رکھو انشاءاللہ تمہارا آنے والا کل بہت اچھا ہوگا یہ ریلیف گوڈ کی فکر نہیں کرو کوئی ریلیف دیتا ہے نہیں دیتا ہے اللہ سے ریلیف مانگو انشاءاللہ اللہ تعالی ریلیف دے گا توبہ استغفار کرنی چاہئے جہاں اسلام نے ہماری مسجدیں بہا دی ہیں تو یہ کوئی ایسے نہیں ہو گیا یہ اللہ کا اللہ ہم سے نراز ہو گیا تو توبہ استغفار کرو اور بھی کی شکل میں ملنے علی امداد سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے مر گیا تو شہید ہو جائیں گے نا صرف فوجی شہید نہیں ہوتا وہ ہر وہ شخص جو اپنی ڈیوٹی میں مر جائے ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے اللہ کے راہ میں کوئی کام کرتے ہوئے جو مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے تو پاکستانیوں شہادت تو ہمارا ہمارا سب کی تمنا ہوتی ہے شہادت کے لیے تو ہم لوگ ساری زندگی تمنا کرتے ہیں تو کیا ہو گیا لیکن اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالی نے کہا اور وہ کیا ہے کہ محبت اور دوسرے کی خدمت آپ اگر گاؤں میں ہیں اپنے دوسرے لوگوں کا خیال کریں کوئی بندہ ڈوب رہا ہے اس کو بچائیں کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہے اس کا گھر پہلے تعمیر کریں اپنا گھر بعد میں کریں پہلے ساتھ والے کا گھر تعمیر کریں آپ کوئی بھیگی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں میرے ملک کے لوگوں کو کوئی بھیگ نہیں چاہیے ہیں پہلے سے اچھی بنا سکتے ہیں زیادہ پرانے گھر تھے مٹی پاؤ جی اللہ نے شاید کہتے ہیں کہ برائی بھی آتی ہے اللہ کی طرح سے تو کسی بہتری کے لیے آتی ہے یہ ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ ہم جب نئے گھر بنائیں گے تو وہ پہلے سے بہتر ہوں گے نئی سڑکے بنائیں گے پہلے سے بہتر ہوں گی شاید اب انشاءاللہ ہم کرپشن کے بغیر بنائیں گے تو وہ بہتر سڑک ہوگی ہم کھیتوں میں زیادہ محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ فصلیں بہتر کرے گا اپنا مرال ہائی رکھیں انشاءاللہ اللہ پر یقین رکھو نا اللہ پر اپنا ایمان نہیں چھوڑنا ہے اللہ کی رسی کو تھامے رہو کسی کے پیچھے نہ بھاگو نہ کسی وزیر کے پیچھے نہ کسی کانسلر کے پیچھے نہ کسی منسٹر کے پیچھے نہ یہ جو ورڈ چیریٹی آرگنائزیشن ہے کسی کے پیچھے نہیں چیریٹی نہیں چاہیے چیریٹی سے ہماری عزت خراب ہوتی ہے یہ میرے جیسے بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی خود جا کے مدد کریں یہ ہم نے ایک جو ٹرینڈ بنایا ہے نا کہ قربانی بھی کرنی ہے امریکہ میں بیٹھے ہیں بھائی ادھر سے بکرہ لے کے تو صدقہ کر دیں یہ کیسا صدقہ ہے بھائی یہ صدقہ نہیں ہوتا بکرہی میں پچیز آر کا بکرہ لیا اور گھر میں سوئے رہے بار کسائی آیا سے زبا کر دیا تو ایک ٹانگ کپی اممہ کو گھر بھیج دی تو ایک ٹانگ جو تھی وہ بیٹی کے سلسان میں بھیج دی اور ایک ادھر ادھر کر دیا کچھ افسر کے گھر بھیج دیا اور قربانی ہو گی اور بھائی یہ قربانی نہیں ہے یہ تو گناہ ہے یہ جانور کا آپ نے خون کر دیا آپ وحشی درندے تھے آپ نے درندگی کا عمل دکھایا گائیں بیسیں بگرید میں سڑکوں پر بچاری پڑی ہوتی ہیں یہ درندگی کا نمائش کر رہی ہوتی ہیں یہ حج کی ہم اعترام میں نہیں کر رہے ہوتے یہ عید الزعہ نہیں ہے کہ گلی گلی سڑک سڑک اوچڑیاں آپ سڑکوں پر پھیک دیں جانوروں کو ایک دوسرے کے سامنے زبا کرنا شکر دیں بدددی کے ساتھ قتل کرنے کہ جی آئیں جی آپ نے خود کرنی ہے جس بندے کو کرنا ہی نہیں ہے جس کو آتا نہیں ہے اسے آپ جانور کی بچاری کی عذیت اس کو دے رہے ہیں یہ نہیں ہے ہمیں بیسک چیزیں چینج کرنی ہوں گی اور ہمیں چینج کرنے ہوں گی انشاءاللہ ہم چینج کریں گے یہاں پر میں تھوڑا سا میڈیا کے لوگوں سے بھی بات کرنوں جو ہماری میڈیا ہے وقت کی ہمارے پر قلط ہوتی ہے ضائع بادہ جیسے بھی ہو انسان بہت زیادہ بول جائے تب ہی بھی ہو شاید لیکن ایک چھوٹی سی آج میں نے تحیہ کیا تھا کہ میں اپنے جو میڈیا کے بھائی ہیں ان کو میں تھوڑا سا بتاؤں گا آج بھی اگر آپ دیکھو کہ پاکستان کے سیکڑوں چینل ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جناب الحمدللہ میڈیا اصاد ہیں پہلی بات تو ہم لوگوں کا احسان نہیں مانتے ہمیں جیسے ہے نا کہ اللہ تعالی نے میں کیا کہا ہے کہ لوگوں کی برائی چھپاؤ اور اچھائی کو اوپر لاؤ یہ اللہ کا حکم ہے جو شخص یہ نہیں کرتا جو شخص یہ مانتا نہیں ہے جو کسی بھی وجہ سے یہ بات نہیں کرتا وہ لانتی ہے اللہ سے بغاوت کرتا ہے اور اللہ کے قانون سے بغاوت کرتا ہے اللہ نے کہا ہے کہ دوسرے کی نیکی کو پھلاو اور دوسرے کی بدی کو چھپاؤ چاہے وہ میرے ملک کا صدر ہے وزیر ہے نیبر ہے پڑوسی ہے کوئی بھی ہے اگر مجھے پتا چلے کہ فلانے آدمی میں یہ برا گام ہے اس کو میں چھپاؤں نیکی ہے پھیلاؤ آج اگر اتنے چینل بن گئے ہیں کہ ہر بندے نے اٹھ کے ایک تجارت کے طور پر ایک چینل کھول دیا ہے تو اس چینل کھولنے میں بھی جس شخص نے اجازت دی جس شخص نے آپ کو یہ سب کچھ کرنے دیا کسی بھی وجہ سے کرنے دیا یہ اس کی اچھائی ہے بینیفٹ اف ڈاؤٹ بھی دینا چاہیے تو آج اگر ہمارے ملک میں اتنا میڈیا بن گیا ہے ورنہ آج سے چند سال پہلے صرف ایک پاکستان ٹیلویزن ہوتا تھا جس پہ صرف گورنمنٹ کی آواز ہوتی تھی آج جس کا دل کرتا ہے جو مرضی کرتا ہے وہ بولتا ہے آج وہ لوگ وہ ہمارے جنرلیسٹ جو کبھی بیچارے پچانے نہیں جاتے تھے جن کا نام کسی نہیں سنا تھا جن کو کوئی سوربے نہیں دیتا تھا بیچارے سارا دن بیٹھ گیا اخباروں میں وہ کتابت کیا کرتے تھے چشمیں لگ جاتے تھے آنکھیں پھڑ جاتی تھیں بیچارے ایڈیٹر بھی نہیں بن پاتے تھے کوئی ساب ایڈیٹر کوئی پتہ نہیں سکرپ رائٹر ٹائپ کے چیزیں بان بان کے بیچارے زندگی سے دنیا سے چلے جاتے تھے جن کو کیا اوقاتی چند سال پہلے جنرلس کی پاکستان میں کیا اوقاتی کون جانتا تھا یہ جو آج بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے ہیں جو لکھ اور روپیہ لے کر اور کیا کر رہے ہیں ہر کسی کو پتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن خدارہ آپ میڈیا میں بیٹھ جائیں آپ کہیں بیٹھ جائیں انصاف اللہ کا قانون اپنی جگہ ہے آپ بظاہر کڑوڑ روپیہ کمالو آپ دن کے کڑوڑ کمالو جب اللہ تعالیٰ کی لٹھی ہل گئی تو وہ آپ کے کڑوڑ ایسے جائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کا دل دھڑکنا بند ہو گیا وہ آپ کا کڑوڑا کا محل کس کام کا اس میں تو آپ کو قبر بھی نہیں کوئی بنا گے دے گا وہ کڑوڑا کا محل جو آپ کا تھا آپ نے جس طرح سے بھی بنایا اس میں آپ کو کوئی قبر بھی نہیں بنانے دے گا آپ کی اولاد نہیں بنانے دے گی آپ کو اٹھا گے جنگل میں پھیک کے آئے گی وہاں آپ کی قبر میں جس پہ فاتحہ بھی پڑھنے شاید ہی کوئی جائے تو بھائی ہے کڑوڑوں کی دولت کمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انسان نے آج کے دور میں تو جہاں بلڈ پیشر اور ٹینشن اور مایوسیوں کا سارا پھیلا ہوئے تو اس میں تو انسان آدھی روٹی کھالے اور حضم کر لے تو بڑی بات ہے تو کیا کریں گے کڑوڑوں کی جائدات بنا کے کیا کریں گے محلوں کو تعمیر کر کے کون ساتھ سے کیا سکھ مل جانا ہے جبکہ کسی کو یہ نہیں آج کے دور میں پتا کہ اس کا دل کتنے سیکنڈ بعد دھڑکنا باند ہو جائے گا ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے ہم سنتے تھے کہ جناب لوگ پہلے بچے ہوتے ہیں پھر جوان ہوتے ہیں پھر ادھیڑ عمر ہوتے ہیں پھر پتہ نہیں بڑے ہوتے ہیں پھر بہت بڑے ہوتے ہیں پھر ایک لپوس ہوتے ہیں جس میں یوں ہم دیکھتے تھے کہ بڑے بڑیا ہوتے تھے جنہوں نے آگے لٹھی لے کے چار رہے ہوتے تھے تو ہم سوچتے تھے یار اس وقت آئے گی تو ہم کچھ سوچیں گے اپنے بارے میں ابھی تو ہماری بہت زندگی پڑی ہے کیونکہ زمانے میں کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ اچانک مر گئے سڑک پہ مار دیئے گئے یا ٹریفک میں مر گئے یا اللہ تعالی نے بھی عجیب عجیب کسی بھی ماریاں بیج دی ہے کہ بندہ پتہ نہیں چلتا کہ اٹھا کٹھا بندہ منٹ سیکنڈ میں کہاں ہو جاتا ہے تو جہاں اتنی خوفناک سیچویشن ہو وہاں انسان محل جمع کرتا پھرے کروڑوں کی جائدہ نہیں جمع کرتا پھرے اربوں ڈالر جمع کرنا شکر دے اس ملک میں اتنی دولت کٹھی کرو اس ملک میں اتنی کرو کیا فائنلی کیا ہوئے گا بڑا آپ نے بڑی دولت بڑا نام بڑی اگر کچھ آپ نے کمایا بھی لیا تو شاید کوئی آپ کی ایک قبر بنا دے گا جس کے بعد شاید دو ماربل کے پتھر رکھ دے گا اور کیا کر دے گا وہ پتھر بھی ایک جنریشن جا کے دیکھے گی دوسری جنریشن والا کیا کر لے گا وہ پتھر بھی غیب ہو جائیں گے قدرتی آفات آ جائیں گے سلاب آ گیا کتنے محل والی کبریں جو ہیں وہ سلاب میں دھانچے بھی نکل کے بیہ گئے نہیں ہوں گے یہ جو سلاب نورٹو ساؤت آیا ہے اس میں لکھوں کبرستان جتے ہیں ان میں سے مردے نکل کے بیہ گئے ہڈیاں بھی گئیں اب وہ جہاں کبرستان تھے وہاں کسی کو پتہ ہے وہ کبرستان ہی غیب ہو گیا تو اس میں جو وڈیروں کی زمینداروں کی چودریوں کی جو کبریں تھیں جنہوں نے شاید آئی ہوں گی شاید اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا کوالیاں ہوتی ہوں گی لیکن وہ کانگے میرے میڈیا کے بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر آج کے دور میں یہ طاقت دی ہے یہ عزت دی ہے یہ آپ کو اپرچونٹی دی ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنی زبان اپنے علم سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا جو اللہ نے آپ کو قابلیت دی اس قابلیت کو انسانیت کے لیے اگر آپ استعمال نہ کریں اور پیسہ کمانے کے لیے چاہے وہ کسی طرح سے بھی آپ پیسہ کمارے ہوں لیکن اگر آپ کی انٹینشن جب جیسے میں ابھی جو کچھ بھر رہا ہوں اگر اس کے پیچھے میری انٹینشن پیسہ کمانا یا چینل جیسے وہ بہت سائے لوگ کہتے ہیں چینل کو پیسہ چاہیے چینل کو پیسہ چاہیے لانت ہے یار میں ایک بری بات کیوں کروں کسی بھی وجہ سے آج مجھے تو میرا دل دکھتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ایون جو اشتہار آ رہے ہوتے ہیں مطلب ایک طرف آپ لوگوں کی ضبو حالی کو رو رہے ہوتے ہیں اس کے ایک سیکنڈ بعد ہم اجاز لیتے ہیں اگر ایک کمیشل بریک لینی ہے اور اللہ جی کمیشل بریک میں جناب بےہودگی وہی لڑکیاں وہی ہنسی مزاگ وہی تھٹے وہی بےہودہ لباس وہی بےہودہ جملے وہی بےہودگی وہی دنیا کی ساری جو لانتیں ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کدھر گئی آپ کی وہ جو آپ تھا تو میں اپنے میڈیا کے حضار سے کہوں گا کہ بھائی آج کے دور میں ٹھیک ہے آپ کے چینل کو پیسہ شاہ چاہیے ہوگا لیکن چینل والوں کو بھی میں کہوں گا کہ بھائی پیسے کا کیا کرو گے اللہ کا دیا آپ لوگ پاس پہلے ہی بہت ہے آپ کم از کم ایسے وقت میں جب اللہ کا ہم پر عذاب ہے اور یہ بہت سaganی بہت سئے لوگ تو اس کو عذاب بھی نہیں مان رہے کہے نہیں کوئی ملہب ایکسیکیوز ایکسیکیوز ڈونڈتے ہیں کہ جی امتحان ہے کوئی کہتا ہے یہ امتحان ہے چلو جار امتحان ہے تو امتحان میں کیا کرنا ہوں ہے پاس ہون نہ ہوتا ہے کہ فیل ہون ہوتا ہے کوئی کہرہ ہے امتحان ہے کوئی کچھ کہتا ہے کہتا ہے نہیں عذاب نہیں ہے ریسپیکٹ این محبت ریسپیکٹ این لب مہاشرے میں صرف لوگ کو ڈالیں کہ خدارہ آپ تبہ استقفاء کریں اور اس کا وید کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک وید شروع کر دیں کہ ریسپیکٹ ایدرز ریسپیکٹ ایدرز سویں جاگیں بس یہ ہی بولتے رہے ہیں ریسپیکٹ ایدرز ریسپیکٹ ایدرز ریسپیکٹ ایدرز آئی کا لفظ بھی نکال دیں اللہ ہمیں معاف کرے اس کا عوید کریں تسبیح پکڑھنے اور اس میں تسبیح میں آپ الحمد بھی نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا آپ الحمد بھی نہ پڑھیں کچھ نہ پڑھیں ہر روز کوئی بیس تسبیحیں ضرورہ پڑھ لیں ہمیں دوسروں کی عزت کرنی ہے ہر نماز کے بعد وہ جو ہم چوتیز دوہ تیتیز دوہ بتیز دوہ پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے رہتے ہیں اس کے بجائے آپ یہ پڑھیں کہ جناب ہم محبت کرنی ہے دوسروں سے محبت کرنی ہے دوسروں سے عزت کرنی ہے دوسروں کو پیار باٹنا ہے اس کا عوید کریں آپ دیکھیں معاشرے میں تبدیل آجائے گی اللہ تعالیٰ ہمارے یہ عذاب اور مشکلیں پھیر دے گا ورنہ جو اور تھوڑا سا